ہماری حکومت کو صرف ایک ماہ رہ گیا ہے لیکن میرے لائک کوئی بھی خدمت ہے تو اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت میں نشاورت میں تیار ہوتے ہیں پنجاب کا وزیراعلہ منتخب کروایا تو ووکیشنل ٹریننگ اوپر میں نے فل فور توجہ دی تو پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا ہے اس کے لیے ہم نے دو ارب روپے سالانہ مختص کیے بجٹ سے ہماری حکومت کا ایک ماہ باقی رہ گیا تمام وسائل عوام پر نشاور کر کے جائیں گے وزیراعظم نے ایک بار پھر اعلان کر دیا شہباز شریف نے کہا تعلیم کسی طبقے نہیں سب کا بنیادی حق ہے نوزوانوں کو ہنرمند بنانا موجودہ دور میں کامیابی کی کنجی ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے دور میں ووکیشنل ٹریننگ پر خصوصی تبجہ دی گزشتہ ادوار میں چار لاکھ پچاس ہزار سے زائد طلبہ کو میریٹ پر وزائف دیئے اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کا سنگے بنیاد رکھ دیا میں یہ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈڈ تھی یا جو اپ فرنٹ پیمنٹ تھی 1.2 یعنی 1.2 ارب ڈالر کی وہ آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک و پاکستان کے ایکاؤنٹ میں متقل کر دی ہے آئی ایم ایف سے ایک ارب 20 کروڈ ڈالر سٹیٹ بینک کو مل گئے وزارت احسانہ اس سالٹار نے بتایا واقعی ایک ارب 80 کروڈ ڈالر دو جائزہ ریپورٹس کے بعد ملیں گے امریکہ کا پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کا خیر مکتب وزارت خارچہ انٹرنی بلنکن نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں خواہش ہیں پائدار معاشی بہانی اور میکرو ایکنومک ریپورمز کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کام جانی رکھے درائے سطلج میں پانی کی سطحہ مزید کم گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 74,600 کیوسک ریکارڈ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھی نشل درجے کا سیلاب درائے چناب میں سوالاکیوسک پانی کا ریلہ مزفرگڑ کی حدود میں داخل زلی انتظامیہ کا مخلف فلڈ بند کا دورہ سیلابی صورتحال کا جائزہ پی دی ایم اے کے مطابق درائے رابی چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے یوک کینٹ اور سوئی میں دہشتگرد حملوں کے شہدہ کی نماز و جناسہ تھا نماز و جناسہ میں سیور ملٹری حکام عزیز و کارب عوام کی کسیر تعداد کی شرکت آئی اس پی آر کے مطابق شہدہ کی آبائی علاقوں میں پورے فوجی احزاز کے ساتھ تکین کر دی گئی مسلح فاج ملک سے دہشتگردی ختم کرنے کے لیے پورا عصم ہے سانہے نو مئے میں ملوث ایک اور شرپسند کے بھائی کا مضمتی بیان سامنے آ گیا شرپسند سعید آرم کے بھائی کو اپنے بھائی کی گھنڈا گردی پر افسوس کہا ملزموں کو ان کی لیڈرشپ نے حکم دیا اپنے علاقے میں نکلو اور توڑ پھوڑ کرو اساس تنسیبات پر حملے کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے نگران و زنیالہ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈی سی لہور کے اپا کے ساتھ مذاکرات ڈیپٹی کمیشنر کی یقین دہانی کے بعد حاجی ارشاد گروپ نے احتجاج مؤخر کر دیا سترہ جولائی تک مطالبات نہ مانے گئے تو ٹارہ جولائی کو دوبارہ احتجاج کرنے کا اہلا نامدر برطانوی جریدے بریٹش ہیرارڈ نے نامنے ہاتھ بھارتی جمہوریت کا بھانہ پھوڑ دیا جولائی کے شمارے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ارضیوں مذہبی تقسیم نسل پرستی اور گرتے صحافتی میار پر سوال اٹھا دیئے بریٹش ہیرارڈ میں کہا گیا کہ مننگپور میں گزشتہ دو ماہ سے جاری خانہ جنگی کے باعث دو سو پچاس ازائی چرچ نظر آتش کیے گئے پاکستان کے بعد بھارت میں بھی لون اپلیکیشن سے تنگ نوجوان نے خودکشی کر لی بھارتی شہر بینگلوروں میں آن لائن ایپ سے کرس لینے والا انجنرنگ کا تارویہ ان پیسوں کے بار بار واپسی کے تقاضوں سے تنگ تھا نوجوان کو لون کمپنی کی جانب سے حراسہ کیے جانے کا سامنا تھا دھارت میں ٹیمارٹر کی آسمان سے چھوٹی قیمتیں والی ووڈ کے کروڑ پتی اداکار بھی متاثر سنیل شیٹھی نے خاموشی توڑ دی بھارتی اداکار نے کہا خانوں میں ٹیمارٹر کا استعمال کم کر دیا پاک پتن میں صوفی بزرگ حضر بابا فرید کا سام سو اکیاسی وان سارانہ ارس پندرہ روزہ تقریبات کا خاص ہو گیا ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ شہری ارس کے موقع پر سیکیورٹی کیس تک انتظامات سعودی عرب کے شہر دیاز میں ورلڈ انڈر ٹوانٹی ون سنوکر چیمپینشپ پاکستانی سنوکر پریرز کی شاندار فتح ہمزہ الیاس نے پہلے میرچ میں عراق کے عمل فہدل کو شکست کا مزہ چکھا دیا دوسرے میرچ میں بھارتی حریف کی ایک نہ چلنے یہ تکمیل کے مرحل مکمل کر رہا ہے یہ حکومت جو انڈرم گورنمنٹ ہے وہ اس کو دن رات اس کے لیے کام کر رہی ہے میں موسن نکوی صاحب کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دلچسپی کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ ایک دکھی انسانیت کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ وزرعالہ ہو تو موسن نکوی جیسا وزرعاصم شہباز کریس بھی موسن نکوی کی کارکردگی سے متاثر آج پھر وزرعالہ پنجاب کی تعریفوں کے پھل باندھیے موسن نکوی کی خوب حوصلہ افضائی بھی کی وزرعاصم اس سے پہلے بھی وزرعالہ کی تعریف کر چکے ہیں دریائے ستلش میں گنڈا سنگ والا پر درمیانے درجے کا سلاف ستلش میں پانی کی آمد اور اخراج ایک لاکھ چودہ آزار کیوسک ریکارڈ پی ڈی ایم اے نے گنڈا سنگ والا پر اونچے درجے کے سلاف پر خدشہ زاہر کر دیا سلاف سکسور عارف پالا اور کارا کے متحدہ دہات زیرعال جنگ کے قریب دریائے چناپ میں پانی کے بہاؤں میں مسلسل اضافہ فصلیں اور رابطہ سڑکیں ڈھوک گئیں الیکشن اسلاحات پر انانوے فیصد کام مکمل کر لیا جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی ہو گیا پی ٹی آئے کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے وزرع قانون عظم نظیر تارڑ کی الیکشن اسلاحات کمیٹی اجلاس کے بعد مینڈیا سے گفتگو کہا انتقابی اسلاحات میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا بھارت میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی دریائے جمنا بپھر گیا دہلی شہر ڈوب گیا سلاوی پانی کا ریلہ لال کلے میں بھی داخل رہائشی علاہ کے زیرے آپ نظام زندگی درہم برہم دہلی میں دفاتر اور تعلیمی دارے بند کر دیے گئے شہرہ سود میں اضافہ گاڑیوں کی فروخت میں نمائیہ کمی ایک سال میں گاڑیوں کی فروخت 55 فیصد کم ہوئی پاکستان آٹو موبائل منفیکچرز اسوسییشن نے ریپورٹ جاری کر دی موٹر سائیکل اور رکشوں کی فروخت 35 فیصد تک گر گئی پاسمیٹک کا سامان مہنگا خواتین کے لیے جانسیب نظر آنا مشکل خوبصورت نظر آنا ہے تو ٹیکس دینا ہوگا میکپ کے سامان پر 23 سے 25 فیصد سیلز ٹیکس لگا دیا گیا لوکل پیس واش 350 سے بڑھ کر 575 روپے تک پہنچ گیا مسکارہ 100 روپے سے بڑھ کر 370 روپے کا حق ہے